بسم اللہ الرحمن الرحیم اپشن باکس میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیں تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار بند کے تیار ہوئی تھی اور اس کے لئے ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے تو میں نے یہ مچھلی والا جو گوش ہوتا ہے مٹن کا میں نے یہ لیا ہے آپ چاہیں تو بانگ بھی لے سکتے ہیں بانگ کی بھی نہاری بہت مزید کی بنتی ہے تو اس طریقے سے یہ ہم نے گوش لیا ہے یہ ایک کلو گوشت ہے اور اس کو میں کوکر میں بناوں گی آپ چاہیں تو نارمل پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں کوکر میں یہ اچھا سے گل جاتا ہے اور بالکل نہاری بزار کی نہاری جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے میں کوکر میں بنا رہی ہوں تو آپ نے یہ سالنگ والا جو چمچہ ہوتا ہے وہ ڈیڑ چمچہ آپ نے آئل کا لینا ہے آئل کا ڈیڑ چمچہ لینا ہے اور اس کو گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ادرک ڈالیں گے ونٹیبل سپون ونٹیبل سپون اس میں ہم لیسن ڈالیں گے پھر اس میں ہم نے گوش ڈالنا ہے اپنا میڈیم فلیم رکھیں گے اور اس کی بھونائی کریں گے گوش کی ادرک لیسن میں جب تک کہ اس میں کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے اسی میں ہمارا جو ادرک اور لیسن ہے وہ بھی ہمارا اس میں بھون جائے گا یہ دیکھیں میرا ہومیٹ مسالہ ہے یہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور یہ نہاری مسالہ بہت ہی مزیدار نہاری مسالہ ہے یہ آپ گھر کے مسالے سے آرام سے نہاری تیار کر سکتے ہیں یہ تھیری ٹیبل سپون ایک کلو گوش میں ہے تھیری ٹیبل سپون نہاری مسالہ جائے گا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تیز آنچ پہ اس طریقے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھونتے جائیں گے اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے تیز آنچ پہ یہ دیکھیں ایورس آئل ہمارا الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں تقریباً پانچ گلاس پانی ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا گوشت کے حساب سے کہ آپ کا گوشت کتنے پانی میں گل جائے گا تو میں نے اس میں پانچ گلاس پانی ڈالے ہیں اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے کوکر بند کر دینا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم کوکر کو بند کر دیں گے اور بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے بیس منٹ کے لیے ہم نے کوکر بند کر دیا ہے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کھوکر کھول لیں گے دیکھیں ایورس ابھی ہمارا جو گوش ہے وہ پوری طرح کھوک نہیں ہوا ہے ابھی تھوڑی سی قصر اس میں باقی ہے اس کے بعد میں نے 3 ٹیبل سپون روٹی جس سے ہم بناتے ہیں چکی کا جو آٹا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جس آٹے سے روٹی بنتی ہے 3 ٹیبل سپون آپ آٹا لیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس آٹے کو گھول لیں کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ ہو اچھے سے اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس سارے آٹے کو اس پانی میں مکس کر لینا ہے پانچ گلاس پانی ہم نے پہلے ڈالے تھے ایک گلاس پانی اب یہ تقریباً اور ہے آٹے کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے یہ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ سارا ہم نے ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گوش ابھی ہمارا آدھا گلہ ہے آدھا نہیں گلہ ہے اس کو میکس کرنے کے بعد ہم نے کوکر کو ہم نے دوبارہ بند کر دینا ہے تقریبا ہم نے اب 20 منٹ کے لیے اور کوکر بند کریں گے 20 یا 15 منٹ لگیں گے آپ کو اور کوکر ہم بند کریں گے 15 منٹ کے لیے 15 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ گوش ہمارا اچھے سے گل گیا ہے دیکھیں بھر تقریبا 15 منٹ ہوا ہیں 15 منٹ کے بعد میں نے کوکر کھول دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا جو آٹا ہے اور گوش جو ہے اچھے سے میکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں گوش بھی ہمارا بہت اچھے سے اب گل گیا ہے بلکل نہاری جیسا گوش بلکل گلاوہ جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً بند ایک چمچہ اور بھر کے سالن والا ہی آئل لیا تھا اور اس میں ایک پیاز ڈالی پیاز کو لال کیا اور اس طریقے سے ہم نے اپنی نہاری پہ یہ سارا بھگار ڈال دیا ہے اس کو اب میکس کر لیں گے اچھے سے بھگار ڈالنے کے بعد اس کو میکس کریں گے اور تقریباً ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے دمپے رکھیں گے دمپے رکھنے سے آئل جو ہم نے بھگار لگایا ہے اچھے سے میکس ہو جائے گا دیکھیں سارا آئل اوپر آ گیا ہے نہاری کے اوپر اس طریقے سے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی جو شکل آئی گئے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گوش بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں ہماری مٹن نہاری تیار ہے آپ اس کو تندوئی کی روٹی کے ساتھ یا چھپاتی کے ساتھ آپ جیسا چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کو ادرک اور ہر دنیا سے گانش کریں لیمون کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے دار ہماری مٹن نہاری تیار ہے تو بیویس اگر آپ کو میری یہ مٹن نہاری کی ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک بہ آسانی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی